اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدان کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو شوڑا دو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے شوڑ دو ان بلد راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی درد نہ کہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی ویرانت دل کی ویرانت تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں گلڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی پھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے پاک پہ ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ اتھیروں میں چھلنے والی نسلے ہیں اہلِ ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے میں آپ کو کسا سنوں میں ایک میڈیکل کالیج میں گشت کر رہا تھا تو ایک دروازے پہ دست گزی ایک نوجوان باہر نکلا کہ جی آپ سے بات کرنا کہ جی کرو میں نے کہا بیٹھ کے کرنا تو سامنے کمرہ خالی تھا ہم وہاں بیٹھ گئے میں نے تھوڑی دیر بعد کی تو وہ رونے لگے مجھ سے کہنے لگا کیا مانگتے ہو چار مہنے کہ چلو میں آ رہا ہوں حافظہ بات کا تھا زمیدار کرانے کا بچہ تھا تو ہم رائیونڈ پہنچے مجھے ساتھوں نے کہا ساتھ لے جاؤ ساتھ لے جاؤ میں نے کہا یار یہ پکڑ تھکڑ والی تشکیر میرا مزاج نہیں ہے جو آگئے ٹھیک ہے نہ آئے اللہ کی مرضی میں نے کہا یار اس کے ایمان پہ چھوڑتے ہیں آگئے تو ٹھیک تین دن بعد وہ رائیونڈ پہنچ گئے لڑکا اس نے چار مینہ شروع کر دیئے چار مینہ ایک آخر میں وہ مجھے ملا تو اس کی بڑی خودصورت داڑی اس کی پگڑی لمبا کرتا میں حیران پریشان اس کو دیکھ رہا مجھ سے کہنا ہے کہ مولی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا میں نے کہا کمرے سے کہا نہیں دوزف سے دوزف سے میں نے کہا کیوں کہا شرابی میں زانی میں جواری میں ڈاکوں میں میرا پورا گینگ تھا ہم ڈاکے ڈالتے ہیں پڑھتا تھا میڈیکل کالیج اور پورا ڈاکوں کے گروپ بنایا ہوئے تھے کٹ ڈاکے ڈالتے تھے گاڑیاں اٹھا لیں سمان اٹھایا بیچا لہور جا کے ایاشی بدماشی کر کے واپس کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور ہمارا پورا ایک گروہ تھا جس وقت تم نے دروازے پر دستک دی ہے اس وقت میں اپنے لڑکوں کے ساتھ ایک گھر کو لوٹنے کا نقشہ بنا رہا تھا کہ اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے کہ تم نے وہاں سے مجھے نکالا اور آج میں تیرے سامنے اس شکل میں ہوں تم نے مجھے جہنم سے نکالا اور اس سے اگلی مزے کیسے نوں چھے مہینی کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا اسے نہیں پتا تھا موت سر پہ آ چک مجھے بھی نہیں پتا تھا بائیس سال کا لڑکا یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی مرتا زانی مرتا جواری مرتا ڈاکو مرتا سیدھا جہنم میں جاتا ایک گشت ہوا اور وہ ان سب چیزوں سے نکل کر سنت رسول چیرے پہ سجا کر سر پہ پگڑی سجا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو کر چھے ماہ بعد تو اس کی کہانی ختم ہو رہی تھا کتنے نوجوانوں کو اس شیطان نے دھوکہ دے ہوئے حلی گھڑی کوئی توبہ دی عمر بھئی ہے کر لہاں گے کر لہاں گے